پاکستان کی نمائندگی عالمی سطح پر کر چکے ہیں محمد ساجی صاحب دوہزار چار میں ایتھلیٹکس ایتھنز میں وہ موجود تھے اور انہوں نے ایتھلیٹکس کے مقابلوں میں حصہ لیا اور پھر سلیم نازم صاحب جو کہ ہاکی کے مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں اولمپین نے یہ بھی بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا تو ساجی صاحب دوہزار چار میں ایتھلیٹکس میں آپ ایتھنز پہنچے یہ بتائی گا کہ اولمپین کے لیے اولمپین بننا کتنا بڑا عزاز ہوتا ہے اس سے پہلے کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ کتنی کٹھن ہوتی ہیں کون کون سے مرلے آپ لوگوں کو عبور کرنے پڑتے ہیں پار کرنے پڑتے ہیں کتنی سپورٹ گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور پھر آپ جا کر ایک ایونٹ میں نمائندگی کرتے ہیں ہار اور جیت سے تو قطع نظر اولمپین ہو نہیں اپنے اندر ایک بہت بڑا عزاز کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کہ میں آپ بول نیوز کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ایک اولمپین کو ہمارے دور کیا اور لوگوں کو دکھوئے ہیں بیٹری کی طرف اولمپین ہونا ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور پوری دنیا میں سے ہزاروں تکیت عزاز میں لاکھوں بھی نہیں ہے ہزاروں میں اولمپین بننے کے لیے بہت جو سفر جو ہے وہ بڑا کٹھن ہے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ آرٹ ٹریڈنگ اس کے بات پرپارمرس ہر چیز کیونکہ دنیا میں دو ہنٹر سکسی ایٹھ موالک ہیں ان میں سے ہر ملک نے اپنا بیس جو ہے وہ اپنا گئی لاؤٹ تو اسی لحاظ سے ہر گیم اسے جو اس کا پروپر بیس پلیئر ہوتا ہے نا تو وہ اولمپین میں شرکت کرتا ہے اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے دو ہزار چار میں پاکستان کا بیس پرپارم کیا میں نے فورٹی فائی بلک سوٹی سکس سانسنگ کی ریس پا گی اور الحمدللہ اللہ کے پردو کنفیوری چار سو میٹر میں میں نے پارٹی سپیٹ کیا اولمپکس میں اور ادھر جا کے میں نے میری ٹوٹل پوزیشن جو بلی تھی میں نے ہیٹ میں فیفٹ ہوا تھا اور اوورال سکسی سیون میں سے میرا ٹرٹی سیون نمبر آیا تھا چھیک ہے تو اب یہ سائی صاحب یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو وہاں تو آپ پہنچ گئے آپ نے ایک ریس میں پانچویں پوزیشن بھی حاصل کی اوورال بھی آپ کا سیتیسوا بڑا ایک منان بچوک کار کر دی گی تھی لیکن جو پاکستان میں سہولیات ہیں جو فیسیلیٹیز ہیں جو سپورٹ ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں تو یہ کتنی سپورٹ آپ لوگو گورنمنٹ کے اینڈ سے ہوتی ہے اولمپینز کو ہم وہ اس طرح سے کرکیٹرز یا ہاکی پلیئرز کی طرح وہ فیم تو خیر ہاکی پلیئرز کو بھی وہ فیم نہیں ملتا اس طرح بھی کوئی زیادہ خاص توجہ نہیں ہے تو وہ والی چیز ایک مسنگ ہے آپ لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں گورنمنٹ کی سپورٹ اس طرح سے اب ظاہر ہے کہ اب بہت زیادہ ارشد ندیم کے بعد یہ ایک سلسلہ تبدیل ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کہ اگر پچھلے تیس سالوں میں ہم بات کریں تو کیا صورتی حال رہی ہے سر اوویس تیس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ جو سپورٹ ملنی چاہیے وہ نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پر سپورٹ سپورٹ کے کیمپس لگتے تھے ٹھیک ہو گیا تو جب اولمپینز کی سیلیکشن ہوتی تھی تو اس میں پاکستان سپورٹ سپورٹ فیڈریشنز پیو اے ساری انوال ہوتی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کمپیٹیشن کرنے کے اولمپینز جو ہیں نا وہ پوری دنیا پلان کرتی ہے چار چار سال پر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے یورپ میں ہوتی ہے امریکہ میں ہوتی ہے جہاں جہاں پہ ان کی ہوتی ہے ہمارے در یہ ہے کہ جس طرح کریٹکٹ کو فیم ملتا ہے جس طرح ہم باقی گیموں کو فیم نہیں ملتا اب ارشد کی ہی مثال لگا لیں کہ جب وہ اولمپینز پہ گیا ہے تو کسی کو بھی نہیں تھا پتا نہ اس کو کوئی چھوڑنے کے لیے گیا تھا نہ کچھ اس کا خود کا اپنا بھائی اور اس کا پوچ وہ اس کے ساتھ تھے وہ ان کو وہاں پہ چھوڑ کے آئے ہیں یہاں پہ انہوں نے اپنا سفر کا آغاز دیا تو جب حامدالی ڈاؤس نے ایک ایسا ایسا تارگرٹ کیا ہے کہ جو انبلیویبل آؤٹ کلاس ریمارکویبل پرفارمس پاکستان ہسٹری کی ایسیس سے بڑی پرفارمس نہیں ٹھیک اور یہ خدا نے ہمیں گارڈ کفٹی دیا یہ میڈل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس بچے کی محنت جس نے اس نے محنت کیا جیسی اس نے مشکلات برداشت کی ہیں اور اس کے علاوہ وہ ڈیٹرمنٹ ایٹیشن رہا اپنے آپ میں رادتاں پکستہ رہا اپنے دینی طور پر بہت سٹرانگ تھا اور اس نے محنت کر کے اور ہم سب کو یہ توفہ لاکے دیا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑی پرفارمس کسی کی نہیں لگی سے ٹھیک ہے چلیں سائی صاحب میں ذرا واپس بھی آپ کی طرف آتا ہوں ذرا سلیم ناظیم صاحب کو بھی ہم گفتگو میں شامل کرنا ہے سلیم صاحب انیس سو چھپن میں ہاکی کا پہلا گول میڈل انیس سو بانوے میں آخری گول میڈل جو کہ آٹھ ہوا تھا یہ چھتیس سالوں میں ہم نے آٹھ میڈل تواتر کے ساتھ حاصل کیے ایک آدھ اس میں اولمپک ہمارا مس ہوا یہ اس کے بعد پچھلے بتیس سال میں ہماری ہاکی کہاں کھو گئی کیوں ہم یہ وکٹری سٹینڈ پر نہیں آ پا رہے کیوں ہم کسی رنر اپ پوزیشن پر نہیں آ رہے کوئی برانز بھی نہیں جیت پا رہے کیا وجوات رہیں اس کی آپ کے نزدیک یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ ابھی ہم عرشہ ندیم کے گول میڈل جیتنے کی صورت میں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آخری گول میڈل چالیس سال کے بعد جیتا اور آخری میڈل جو اولمپکس میں وہ نائنکیٹو کے بعد جیتا لیکن اس کے محرکات کو جانچنے کے لیے کوئی ابھی تک گورنمنٹ کی سطح پر نہ کوئی انکواری کا حکم ہوا نہ کسی کا اس طرف خیال ہے کہ ان کو کون پوچھے گا کیا دیکھے آخر کچھ نہ کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے کوئی ادارہ ذمہ دار ہے کوئی فیڈیشن ذمہ دار ہے کوئی لوگ ذمہ دار ہیں میرے اپنے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی کھیل کا خام اس میں میڈل لیتے رہے ہیں یا لے سکیں گے اس کا انفرسٹرکٹر جو ہے وہ عویسٹ نہیں کرتا یہ اللہ توقع ہے یہ اللہ تعالی کی خاص سانائت ہے کہ پاکستان کوئی نہ کوئی کسی ہماری جو سپورٹس پالیسی ہے اس کے مطابق کئی عمل نہیں نظر آتا جو ہمارے گریشن کے لوگ ہیں ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کوئی کونٹویٹی نہیں ہے حالانکہ جو علمپکس گیمز ہیں ان کے لیے گورنمنٹ ایشن گیمز علمپکس گیمز کومن ویلز گیمز یہ انٹائرلی رسپونسویٹی گورنمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ اس کو سارا اخراجات جو ہے وہ بیر کرتی ہے اس کے بعد جود جو فیڈریشنز ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ اتنی نمائیہ نظر نہیں آتی اس کی وجہ سے ہمارے ریزلٹس جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ پچیس سال تک جو ہے نہیں ہم کوئی میڈل جیس سکے اور دیکھیں کہاں ہم یہ کلیم کرتے تھے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو تین دفعہ علمپک شیمپنز آ آج وہی ملک جو ہے وہ تین دفعہ علمپک کے لیے کالیفائی نے کرتا تھا یہ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت عرشد حدیم نے نہ صرف فوقی بلکہ تمام کھیلز کو اسپورز کر دیا ہے کہ وہ ان کی فیڈیشن کیا کر رہی ہیں ان کی کیا پرفارمس ہے وہ کتنی گرانٹ دورمنٹ سے لے رہے ہیں ان گرانٹ کا کون حساب پوچھے گا ان گرانٹ کا کون حساب دے گا حساب اسی صورت میں آ سکتا ہے جیسے عرشد نظیم نے جو ہے وہ پرفارم کیا ہے عرشد نظیم کو پاکستان سپورٹس بورڈ نے کافی یہ جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے کیش انعامات بھی دیئے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں لیکن لوگ ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ باتیں ایسی بناتے ہیں حالانکہ میں سمجھ سا ہوں کہ جب بچی ہوتی ہے اس پر ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کنٹری کا جو ایمیج ہے وہ ڈیمیج ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے